اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج 22 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظرین اکرام امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت پیٹرول پر جنگ چھڑی ہوئی ہے سعودی عرب کی ولی آہد محمد بن سلمان کی حکومت کو گرانے کا امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کر رکھے ہیں اور امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کا شکنجہ بھی کسا جا رہا ہے سعودی عرب کے خلاف ایسے اخدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس سے سعودی عرب پر پابندیاں لگ جائیں اور سعودی عرب کا دنیا کے ساتھ رابطہ کم ہو جائے اور پھر جس طرح سے صدام حسین کی حکومت کو اراک کے اندر امریکہ نے نیٹو نے برطانیہ نے مل کر تباہ کیا تھا ایسے ہی کنگ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کی حکومت گرانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام پچھلے دو ہفتوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے مختلف دوست ملکوں سے رابطے کر رہا ہے اور سعودی عرب نے رابطے بڑھا دیئے ہیں سعودی عرب کو پتہ ہے کہ امریکہ بدماش ہے امریکہ بدماش اس سے پہلے مامر کذافی کو لیبیا کے اندر قتل کروا چکے ہیں صدام حسین کو اراک کے اندر پھانسی پر چڑھا چکے ہیں اور اسی طرح سے جو امریکہ کی بدماشی ہیں اس کی وجہ سے مصر میں حسنی مبارک کا تختہ الٹا گیا تھا اور تیونس کے اندر زین العابدین کا تختہ الٹا گیا تھا اور اسی طرح سے جو یمن کے اندر عبدالعب حادی منصور ہے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر ملہ عمر کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو محمد بن سلمان یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اس وجہ سے ان کی جانب سے دوست ملکوں سے رابطے بڑھا دیئے گئے ہیں اور ان سے مدد مانگی جا رہی ہے جنانچہ ناظرین اکرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب پر اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ترک فوجیں سعودی عرب کا دفاع کریں گے اس حوالے سے جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے امریکہ کی سعودی عرب کے خلاف تیل نہ دینے پر دھمکیاں قابل مضمت ہیں اس حوالے سے ترکی کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ترکی سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ دوستانہ اور ماضی کے جو ثقافتی تحذیبی تاریخی تعلقات ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گا اور مشکل وقت میں محمد بن سلمان کی حکومت کی مدد کی جائے گی جنانچہ ناظرین اکرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردوان نے اپنی فوجوں کو سعودی عرب بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت بھی کریں گی حرمین شریفین کی حفاظت بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کی فوجیں ہیں ان کو تربیت دیں گی اور سعودی عرب کے دفاع کے لیے ترکی کی فوجیں اقدامات کر رہی ہیں اور ترکی کی فوجیں مدد دیں گی ناظرین اکرام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کا مختلف ملکوں کے اندر فوجی اڈے بھی ہیں بلکل اسی طرح سے ترکی اب سعودی عرب کے اندر بھی فوجی اڈے بنا سکتا ہے اس حوالے سے باتچیت جاری ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ترکی نے اپنے ڈرون تیارے تیار کرنے کے لیے بقاعدہ ایک فوجی اڈا بنانے کا سعودی عرب میں اعلان کیا تھا اور اس پر معاملات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں محمد بن سلمان کی جانب سے جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان ان کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے ملکوں کے اندر جو لگے ہوئے ڈرون کی فیکٹرییں ہیں ان کو سعودی عرب منتقل کرنا چاہیں تو سعودی عرب منتقل کر سکتے ہیں ہم سعودی عرب کے اندر انویسمنٹ بھی کریں گے اور اس تلسلے میں تعاون بھی کریں گے چنانچہ ناظرین اکرام ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ڈرون ٹیکنولوجی دنیا کے اندر بڑی پاپولر ہے اور نمبر ون ٹیکنولوجی کا حامل ہے چنانچہ ترکی اپنے ملک سے کچھ فیکٹرییں سعودی عرب کے اندر ڈرون کی لگانے جا رہا ہے اور اسی طرح سے ترکی کے پاس جدید ترین باہری جہاز ہیں ترکی کے پاس جدید ترین ٹینک ہیں گولہ بارود ہیں میزائل بھی بنا لیے ہیں ابھی دو دن پہلے بھی ترکی کے اندر پانچ سو کلومیٹر سے زائد کی رینج کا حامل کا ایک نئے میزائل کے تجربہ بھی کیا گیا ہے اور ہیلیکوپٹرز اور جنگی جہاز بھی ترکی کے پاس موجود ہیں چنانچہ ولی آہد محمد بن سلمان نے ترکی سے مدد لینے کا فیصلہ کیے ہیں اور اس سلسلے میں اردگان کی حکومت نے سعودی عرب کو نہ صرف فوجے دینے کا اعلان کیے ہیں بلکہ اسلحہ دینے کا بھی اعلان کیے ہیں اور ترکی کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ خبردار اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو پھر اس غلطی کی قیمت ادا کرنا پڑی گی عثمانی چیر ڈالیں گے عثمانی اپنے عباو اجداد کی سرزمین کی ضرور حفاظت کریں گے اور کسی بھی صورت امریکہ کو سعودی عرب کی سرزمین پر خون بہانے نہیں دیں گے اور ہرمین شریفین ریڈ لائن ہے اس کو اگر کراس کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھاری قیمت امریکہ کو ادا کرنا پڑے گی جو ناظرین اکرام اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ترکی نے قطر کے اندر فوجی اڈا بنایا ہے جس طرح سے ترکی نے لیبیا کے اندر فوجی اڈا بنا رکھا ہے سومالیا کے اندر بنا رکھا ہے سودان کے اندر بنا رکھا ہے اور اسی طرح سے آزربیجان کے اندر بنا رکھا ہے اسی طرح سے شام کے اندر عراق کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں اب ترکی کی فوجیں سعودی عرب کے اندر بھی آئیں گی اور سعودی عرب کے اندر وہ ترکی سعودی عرب کے حفاظت اور دفاع کے لیے مدد کرے گا نہ صرف ناظرین اکرام ترکی نے سعودی عرب کی مدد کا اعلان کیا ہے بلکہ یو اے ای کی مدد کا بھی اعلان کیا ہے چونکہ یو اے ای بھی روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے بلوک میں ہے اور یو اے ای نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کے کہنے پر مزید پیٹول نہیں دیں گے تو یو اے ای کو بھی خطرہ لاحق ہے تو متحدہ بیمارات پہلے ہی اردگان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا چکے ہیں محمد بن زائد انہیان نے ماضی کی جو غلطی ہیں ان پر معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ ترکی اور یو اے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کر سکتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام مشرق وستہ کے اندر ایک نیا بلوک ایک نئی چینج دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس سلسلے میں ترکی ایک مرکزی اور مین کھلاڑی کے طور پر نظر آ رہا ہے آپ جانتے ہیں جو ولی آہد محمد بن سلمان ہیں ان کی حکومت گرانے کے لیے صرف روس اور یکرین کی جنگ میں پیٹول زیادہ نکالنے یا سعودی عرب پر جو پریشر ہے کہ وہ یورپ کو ایکسٹرا پیٹول دے یورپ سے پیٹول نہیں لیں گے بدلے میں سعودی عرب سے لیں گے جہاں وہ پریشر ہے وہیں جو بائیڈن کی حکومت محمد بن سلمان کی حکومت کو اس لیے بھی گرانا چاہتی ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی کمپین میں امریکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشق جی کو قتل کروایا ہے لہٰذا محمد بن سلمان کی حکومت کو ہم گرائیں گے اور اندر کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو بائیڈن وہ سابق ولی آہد محمد بن نائف کو پسند کرتا ہے جس کو ہٹا دیا گیا تھا تو اب وہ ان کو دوبارہ لانا چاہتا ہے اور شاہی حکومت کو گرانا چاہتا ہے تو یوں رضوین اکرام جو خوفناک سادشیں ہیں امریکہ کی سعودی عرب کے خلاف وہ تو جاری ہیں لیکن ان ساری سادشوں کے مقابلے میں ولی آہد محمد بن سلمان نے بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں چنانچہ اس وقت سعودی عرب کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے خلاف کسی بھی طرح کی جنگی کاروائی کی کوشش کی تو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے پاس ایک ایسا ایٹم بم ہے کہ وہ ایٹم بم دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے اور اگر سعودی عرب یہ والا ایٹم بم چلا دے تو امریکہ یورپ گھٹنوں کے والا آگریں گے لیکن سعودی عرب فی الحال وہ رواداری کا مظہرہ کر رہا ہے اور وہ ایٹم بم پیٹول کے حوالے سے ہے دنیا کے اندر اگر سعودی عرب پیٹول دینا بند کر دے تو دنیا میں فیکٹریاں بند ہو جائیں گی کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے دنیا کے اندر دنگے فسادات شروع ہو جائیں گے یعنی وہ تباہی جو ایٹم بم سے پھیلتی ہے اس سے بڑی تباہی اس ایٹم بم سے پھیلے گی جو سعودی عرب کے پاس ہے یعنی سعودی عرب پیٹول دینا اگر دنیا کو بند کر دے تو اس لئے ناظرین اکرام بتایا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے ترکی سے اپنے رابطیں وسیع کر لیے ہیں بڑھا لیے ہیں اور اسی طرح سے عرب ملک بھی سعودی عرب کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر پاکستان بھی سعودی عرب کی مدد میں کھل کر سامنے آیا ہے اور پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہرمین شریفین ریڈ لائن ہے اور پاکستان کی فوجیں ہرمین شریفین کی حفاظت کریں گی اور اسی طرح سے جو سعودی عرب پر اگر اٹیک ہوا تو دو سونے کے ناتے اور انیس سو ستر میں جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مشکل وقت آئے گی تو پاکستان سعودی عرب کے دفاع میں تعاون کرے گا تو اس معاہدے کی روح سے پاکستان سعودی عرب کے اندر اپنی فوجیں بھی بھیج سکتا ہے اگرچہ پہلے بھی فوجیں موجود ہیں اور مزید ہتیار اور جنگی سعادہ سمان بھی پہنچایا جا سکتا ہے باہر ناظرین کام سعودی عرب کے حوالے سے اور اس وقت جو عالمی ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے تازہ اپ ڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اگر اس طرح کی مزید خبریں اور معلومات آپ جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ناظرین کرام خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں وہاں پر آپ کو عالمی احوال عالمی صورتحال خبریں اور معلومات دیکھنے کو ملتی رہیں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ